نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بگ ڈی بیٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین مہدھے پردیش میں کانگریس نے ایک فروری سے مشن دوہزار تیئیس کے لیے گھر گھر چلو ابھیان کا آگاز کیا کانگریس کو امید ہے کہ اس ابھیان کے ذریعے وہ متداتاؤں سے سیدھے مخاطب ہو کر پارٹی کو مضبوط کر لے گی لیکن بی جے پی نے کانگریس کے اس ابھیان پر تنزکستیں شروع کر دیئے بی جے پی کے پردیش پر بھاری سے لے کر منتریوں نے بھی اس پر کٹاکش کیا تو کانگریس نے بھی ان کمنٹس کے اپنے انداز میں جواب دیا آج بحث اسی مددے پر کہ کانگریس کا یہ ابھیان اس کے کتنے کام آئے گا اور کیا بی جے پی کو واقعی کانگریس کے اس ابھیان سے کوئی نقصان پہنچے گا لیکن پہلے آپ دیکھئے یہ ریپورٹ ایک فروری کو کانگریس نے گھر گھر چلو ابھیان کی شروعات کی لیکن اس ابھیان پر پردیش بی جے پی پر بھاری مرلی دھراو نے تنزکستے ہوئے کہا کہ ہم مندر جاتے ہیں تو کانگریس کو بھی مندر کی یاد آتی ہے جب ہم گائے کو یاد کرتے ہیں تو کانگریس کو بھی گوش آلاؤں کی صد آ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے بی جے پی سے کچھ سیکھا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اسے نوٹنکی نہیں کرنی چاہیے اتنا ہی نہیں انہوں نے کانگریس کو نیوزیم پارٹی کا بھی درجہ دے ڈالا پردیش پر بھاری مرلی دھراو بی جے پی کے بودھ پستار ابھیان کو گتی دے نے ان دور پہنچے تھے اس کے علاوہ مرلی دھر نے کہا کہ بی جے پی بنچواد اور پریوارواد کی اور نہیں چلے گی انہوں نے بی جے پی کی شان میں کثیدے گھٹے فرے کہا کہ پارٹی کا نرمان کارکرتہ آدھاری صدھانتوں پر ہوا ہے اور یہاں برشت نیتاؤں کا بھی پورا سممان ہے جو صدھانتوادی پارٹی کہتے تھے سامنے وادی پارٹی اب وہ ریجنل پارٹی کے سطر پر بھی نہیں ہے میزیم پارٹیس بن رہے ہیں ہم مندر جاتے ہیں تو مندر جانے کے عادت لگی جاتی ہے ہم گوشالہ جاتے ہیں تو گوشالہ گوور کے بارے میں پہلے اپمان جنگ بولتے تھے اب بند کر دیتے ہیں اور گائے کے بشے میں پرکلپ اور مینی فیسٹوں میں بھی آتے ہیں اور کارکرتاؤں کے گھر جاتے ہیں پہلے تو وہ گاؤں جانے کی بات کہتے تھے کہ اول کبھی گر جانے کی بات یہ کانگریس کی اتیاس میں پہلی بار ہے تو باجپا کو دیکھتے دیکھتے اگر پارٹی چلانا کا سیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا یوگدان ہے دیش کی راجنیتی کے لیے لیکن سیکھنا چاہیے ناؤٹنگ کی نہیں کرنا چاہیے وہیں سرکار کی چکتصہ شکشہ منتری وشوات سارنگ نے بھی کانگریس کے احیان پر نشانہ سادھا اور کہا کہ کانگریس کے پردیش ادھکش نے کار میں بیٹھے بیٹھے ہی احیان شروع کر دیا کانگریس کو گھر چلو نہیں گھر بیٹھو احیان چلانا چاہیے اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ کانگریس کا نہیں پرائیوٹ کمپنی کا احیان ہے کیونکہ اس میں باقی نیتا تو موجود ہیں ہی نہیں دستک وہ بھی گاڑی سے یہ ایک نیا نایاب طریقہ ہے گھر گھر میں دستک دے رہے اور گاڑی سے اتر نہیں رہے کمالنات جی جب مکھے منتری تھے تو ہوایجاز سے نیچے نہیں اترتے تھے اب نیتا پرتیپکش بن گئے تو گاڑی سے نیچے نہیں اتر رہے اور یہ کیسا گھر گھر احیان جو کیول اور کیول پرائیوٹ لیمیٹیٹ کمپنی ہو گیا کمالنات کی کہاں ہے دگویے سنگھ کہاں ہے سوریش پچوری کہاں ہے ارون یادو جی یہ کیول اور کیول ڈھکوصلہ ہے اور کمالنات جی نے تو کل انتہا کر دی جب وہ گاڑی سے اترے نہیں اور جنتا سے مل لیے وارے کمالنات جی اور وارے ان کا بھیان ادھر ان ٹپڑیوں پر ظاہر سی باتیں کانگریس کے نیتا بھی اکھڑ گئے اور انہوں نے بھی بی جے پی پر پلٹ پار کیا خیر بات چاہے بی جے پی کے بوچ وستار ابھیان کی ہو یا کانگریس کے گھر چلو ابھیان کی دونوں ہی دل ایک دوسرے پر نشانہ سادھتے رہے ہیں اب بھلے ہی کمالنات کانگریس اپنی جڑے مضبوط کرنے میں جھٹی ہے لیکن بی جے پی کا یہ سوال جائز ہے کہ کانگریس کے باقی کشترب اس ابھیان سے کیوں دوری بنایا ہوئے ہیں اگر یہی حال رہا تو کیا واقعی کانگریس گھر گھر تک پہنچے گی اور اگر پہنچ نہیں گئی تو کیا متداتا کے دل میں بھی جگہ بنا پائے گی بیر ریپورٹ ڈی این این نیوز کیا کہنا چاہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھو ابھیان وہ کہہ رہے ہیں کار میں بیٹھے بیٹھے ابھیان شروع ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کانگریس نیوزیم پارٹی ہے اور بلے نوٹنکی سے زیادہ کچھ نہیں کانگریس کا ابھیان کیا جواب دیں گے صدر جی دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی اس طرح سطح میں اتنی چور ہے کہ اپنے گھونڈ میں آج آپ دیکھیں آپ ایک انگلی سامنے کسی پر اٹھاتے ہیں تو چار انگلی آپ کی طرف جاتی ہیں اور یہ لوگ آنکھ بند کر کے سورے تو آنکھ بند کر کے سورے دیکھ رہے ہیں رہی بات کمال ناچ جی کی جس طرح سے بولا جارہا ہے کہ کمال ناچ جی ہیلیکوپٹر سے نیچے نہیں اترتے ہیں تو ان لوگوں کو سنگیان میں لا دیں کمال ناچ جی وہ جو پتی ہیں اور ان کے خود کے ہیلیکوپٹر ہیں وہ کوئی ساس کی ہیلیکوپٹر میں نہیں گھومتے اور جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ جو طرح اس انڈیا ہوں چاہے نرطم مشراجی ہوں چاہے آپ کے شیبراہ سنگ جی ہوں یہ تو ہیلیکوپٹر سے نیچے اتر ہی نہیں رہے ہیں بات کانگریس کی کر رہے ہیں ہمارے کانگریس کا تو ایک ایک آدمی گھر چلو گھر گھر چلو کی عویان میں لگا ہوا ہے اور دوسرے ان کا پیٹ یہ دھکتا ہے کانگریس کا کوئی بھی بڑا نیتہ کام نہیں کر رہا بھائی آپ لوگ پہلے جمینی نیتہ تو بنیے آپ دیکھئے تو ایک دو تاریخ سے کون کون سے نیتہ کانگریس نہیں گئے ہیں ہر جگہ پہ جمینی اس طرح پہ ہمارے نیتہ کام کر رہے ہیں اور جیسا راو صاحب بول رہے ہیں راو صاحب کی جو شہلی ہے شہلی میں ساپ ساپ دھمن نجر آ رہا ہے آپ دیکھئے رام مندر رام مندر کا جو مدہ تھا یہ مندر کا جو مدہ تھا سرپتم سورگیے راجیب گانڈی جی نے تعلیہ کھلوائے وہ تو الگ تھوڑا سا مدہ ہو جائے گا ابھی تو یہ بات نہیں جو آپ کا بھیان ہے جی 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 نہیں نہیں یہ لوگوں نے جو بولا کہ یہ لوگ دھرم کی بات کرتے ہیں نئے نئے دھرم کے اس میں اتر رہے ہیں بھارکیندہ پارٹی سے سیکھ کر اب یہ دھرم کی راجنیتی کرنے لگے ہیں تو ان کو سنگیان میں دے دیں گے پندے جواللال نہرو جی وہ پرانے ہندوط وادی تھے سرانتن دھرمی تھے شاید ان کو ابھی سنگیان بھی نہیں ہے اور گانڈی جی نے تو ساپ ساپ بولا تھا گانڈی جی نے رام راج کی کلپنا جو کی تھی اس کی اوپر پورا پریدراش ان نے پورا لکھا لکھتے تو ان کی لکھ نہیں ہے یہ لوگ کیا دھرم کی بات ہم کو سکھائیں گے ارے ان کو خود دھرم کے نام پہ بوٹ لینا آتا ہے دھرم کے نام پہ بوٹ کی بات کرتے ہیں اب گھر چلو گھر گھر چلو اگر کانگریس کر رہی ہے سدھاتاؤں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتی تو بی جے پی کیوں میں سے نوٹنگ کی قرار دے رہی بھئی آپ بھی تو اپنا بوٹ وستار ابھیان چلا رہے ہیں دیپیش جی آپ کو سدھات جی آپ کو اور جوری سب آپ کو بھی میں نوان کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں جنتہ کو بھی پرنام کرتا ہوں دیکھیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی بڑھ سدھات جی کے بھی بڑے اچھے پرشن تھے اور بڑا مزہ آیا ہاتھ سے پرش پرشن تھے بلکہ میں یہ کہوں گا اور ہاتھ سے پرشتر بھی انہوں نے سویم نے دے دی نیرو جی کی بات کر لی دیکھیں اس پر باد میں آتا ہوں پہلے میں بتا رہتا ہوں بوٹ وستار یوجنا کو دیکھ کے انہوں نے اپنے گھر گھر چلو کیا جس پر کانگریس کو جنتہ نے بول دیا کہ گھر اب چلی جاؤ گھر بیٹھے ہی رو وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں جنتہ کے لیے انہوں نے کبھی کوئی کارے نہیں کیا یعنی تیوشی ان کی کوئی کارے پرنالی نہیں رہی ان کے تو جو ودایک ہیں وہ کہتے ہیں جب ریپ ہو رہا ہو تو لیٹ کے موزے لینے چاہیے اور جب یہ کوئی کارکرم کرتے ہیں جس کے اوپر دھار بک انہوں نے ابھی آتا کی بات کری رام منظر والی اب ان کی مہیلہ منڈل ان کی مہیلہ مولچے نے کارکرم کیا تھا ہمیں ایکسر انٹل ہندو کون نہیں جانتا لکھا ہوا ہے کتابوں پر اس سے ڈینائیں نہیں کر بکتے لیکن ان کے راشتی ادل جی جو ہے سوہے مہار گئے یہ جا کے بتائیں گے گھر جا تو جنتہ ان کو ابھی جیسے کلے ایک ویڈیو آیا تھا جس میں گاؤں میں گھسنے نہیں دے رہے تھے ان کو بولے تھے گھسنے جھوٹا وعدہ کیا انہوں نے کسانوں کو چھلا پانچ پانچ ہزار روپے بیروزگاروں کو دینے انہوں نے وعدے کیے تھے دے دیئے کہ آتیسی شکچکوں کا تمامان کٹنے کی بات کری ان کو نیومیت کرنے کی بات کری یہ بتائیں گے جا کے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ کانگریس کا وشہ ہے کانگریس وہ پارٹی ہے جو پلیتر سالوں میں ستر بار پیٹ چکی ہے اور اس پر اپنے کو نہیں جانا ہے ہم بولی تر راو جی کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب گمند ہے بلکل ہے گمند اس لیے ہے کیونکہ جنتہ کے لیے کاریکر سے ہم جنتہ پر آ معدار پارٹی ہیں اور جنتہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے گمند ہے کیونکہ ہم ہندوستان کے بارتی ناغریک ہیں اس لیے گمند ہے اور آپ سنیے یہ گمند جو ہے جنتہ کے کاران ہے کیونکہ ہمارا پرسہ کاریکر صاحب auen جو ہے وہ مالک ہماری باحد جنتہ پارٹی کا یہ جو پارٹی ہے یہ کسی نہرو گاندی پریوار کی باتی نہیں ہے گانڈی جی کی بات اب یہ آپ نے کری ہم یہ بھی بتا رہے ہیں گھر گھر جا کے کہ گانڈی جی کے سفنوں کو ہم نے ساکار کیا ہمارے ماننی ہے بردان منتری جی جی آہ موڈی جی جو ہیں گانڈی جی کے وچاروں پر چلے نہیں کہ بل اس کو ساکار کیا دیکھیں سودیشی کی بات کرتے تھے گانڈی جی سودیشی میکن انڈیا یہ سب تو آپ اپنی سمحہوں میں کہیے دیکھیں میکن انڈیا کی بات کری تو میکن انڈیا راہل گانڈی مزا خوڑا پر کشیر تو بلی بن گیا ہے سودیشی چکرکھا چلاتے تھے گانڈی جی ہم نے میکن انڈیا کے تحت موبائل اب جو ہیں آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنی جو سامسنگ آج تو دیکھیں بات اتنی کی کیا مدھی پردیش کے جنتہ کے دلوں میں واقعی بی جے پی آ کانگریس اپنی نبھیانوں کے ذریعے پہنچ پائیں گی اس میں کتنا ساتھ مل رہا ہوں ان کو اپنے پارٹی کے نیتاؤں کا یہ ایک بڑا مدہ ہے سدھر جی میں آؤں گا اسی پر آپ سے سوال پوچھوں گا نہیں میں آؤں گا گی جی آپ کے پاس راجے جی کی کمیٹ لے لیں تو راجے جی یہ بی جے پی کی سٹیٹے جی اپنا بہت بڑیا اور دوسرا جو لائے مارکٹ میں چیز اس کی آپ اتنی برائی شروع کر دو اس کی ہسی اڑاؤ مزاک اڑاؤ لیکن کیا بی جے پی کو واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ابھیان سے کانگریس نے ٹھیک ہے جیسے بھی صحیح جتنے بھی صحیح نیتا جھٹے لیکن ابھیان تو شروع کیا ہے اور یہ وہی کانگریس ہے جس کے کم سے کم نبے ویداک ہیں اس وقت پردیش میں اور یہ وہی کانگریس ہے جس نے پندرہ مہینے کے لیے بی جے پی کو باہر بھی بیٹھا دیا تھا تو واقعی کیا دمب ہے گھمنڈ ہے بی جے پی کا یا پھر کیسے دیکھتے کانگریس کا جو ابھیان شروع اس پر آپ کیا کمنٹ کرنا چانگریس ہے دبے جی اس میں لیکن سسے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو لوگتنٹر ہے لوگتنٹر کی جو جان ہوتی ہے وہ ستہ داری پارٹی تو ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ بپکش ہوتی ہے بلکل تو بپکش مجبوط ہوگا تو لوگتنٹر مجبوط ہوگا اور اس سمیں کیا ہے جو اس دیش میں سمیں ویکیوم سا بن گیا ہے بپکش کے نام پر اور یہ کہیں نہ کہیں دیش کے لیے دوتھ جو اگر ہم تیرگوامی پردنام دیکھیں تو وہ اچھے نہیں ہوں گے کبھی بھی اگر جیسے اندرا جی کی ٹائم پر بپکش کمجور ہوا تو انہوں نے امرجنسی لگا دی اور اس میں کیا ہوا کی اسی طریقے سے بپکش کو مجبوط ہونا بہت بہت امپورٹنٹ ہے اور ایتے میں اگر کانپیز اپنی بپکش کو مجبوط کرنا کہا رہی ہے تو ہمیں لگتا کہ اس میں کچھ گلت ہے اور لیکن ابھی جو تاتکالی قارن سمجھ میں آیا ہے وہ ہے اپنا یہ وہ قارن سمجھنا ہے کہ اتر پردیس کے چناؤ دیکھئے اتر پردیس میں ان کا فوٹ پرنٹ کتنا ہے کیا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن اتر پردیس میں اگر اتر پردیس میں صحیح طریقے سے یہ اپنا آبیان چلاتے ہیں تو اس کی خبریں اور اس کے سوشل میڈیا آج کر اتنا ایکٹیو ہے تو وہ سب چیزیں جب وہاں جائے گی تو اثر آگے گا کہ کانگریس ابھی اپنے پورے فل فارم میں ہیں اور جب اتر پردیس میں ہے تو پہی نہ کہیں اتر پردیس کا پوزیٹیو ایفیک لائنے کے لیے بھی یہ کام کیا جا رہا ہوگا اتر پردیس اور اترہ کنڈ میں تو یہ بھی قرآن لیکن باجپاک کو اگر ان نے کوئی ابھیان چلایا ہے تو اس کو مجاک نہیں بنانا چاہیے یہ دیر صاحب حریف سے سہمت ہو یا نہ ہو ان کو پورا عدکار ہے ان کی پارٹی ہے وہ گھر جائے وہ کسی کے کچن میں جائیں وہ گارڈن میں جائیں یا گاڑی میں بیٹھ کے بات کریں ہوای جائیں بیٹھ کے بات کریں وہ تو جنتا ہوں ان کو پانچ سال میں بتا دیتی ہے کہ آپ کو ریپورٹ کار دے دیتی ہے تو ایجے رولنگ پارٹی ایسا نہیں بولنا چاہیے لیکن جو سوال اٹھا رہے ہیں وشواہ سارنگ یا پھر چلی ان کا جواب پہلے میں صدار جی سے لیتا ہوں صدار جی اب جو کہہ رہے ہیں وشواہ سارنگ جی کہ بھائی باقی نیتا کہاں ہے یہ پوری کانگریس کا بھیان ہے اور پھر کملناتھ کانگریس کا بھیان ہے نارون یادہ اسمنچ پر ندیگ وجہ سنگھ ٹھیک ہے وہ اسواست ہو سکتے ہیں لیکن آجائے سنگھ نہیں کم سے کم یہ سوریش پچوری نہیں کانتھ لال بھوریان ہے تو پھر یہ یہ کیسے مانے کی بھائی پوری کانگریس کا سمگر بھیان ہے صدار جی یہ تھوڑا مامسک روم سے اسواست ہیں ان کو بیوازت بیان دے کے اور سورکوں میں بنے رہنے کی عادت ہے ویسے تو وہ سواست منتری ہیں پر ان کا کہیں سے بھی کہیں کوئی دائت وہ نیواتے نہیں ہیں اب رہی بات پہلے اپنے اندرونی لڑائیوں کو پہلے نپتال ہیں کیلاش بیجے بھرگی جی شیبراز سنگھ جی نروتم مشرا جی اب تو انو مشرا جی بھی پاور میں آ گئے ہیں سندیا جی کے ساتھ میں تو یہ پہلے اپنے آپسی گھٹوا جی ہے نپتال ہیں نرین سنگھ توامر اور شیبراز نرین سنگھ توامر اور سندیا جی کی تو رسی کسی تو چلی رہی ہے سمبل چیتر میں تو یہ کانگریس پر انگلی نہ اٹھاتے ہوئے ہمارا ایک ایک برشت نیتا اپنے اپنے چیتر میں کندے سے کندہ ملا کے کارکرتاؤں کے سنگھ کام کر رہے ہیں اور پرچی دن میٹنگ ہو رہی ہے پرچی دن میٹنگ میں میں آپ کو بڑا آسوست ہو کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے کانگریسی آ رہے ہیں یا ان کی فون پے کہیں نہ کہیں